عوض باللہ بن شہدوان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرفقر علی ببر کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کا میرا موضوع اسلامیہ یونیورسٹی جو بھاولپور کے جو اسکینڈل کے حوالے سے باتچیت چل رہی ہے بہت عرصے سے میڈیا پر چل رہا ہے اور ایشوز مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہیں پانچ ہزار ویڈیو کا سکینڈل ہیں اور بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں اس حوالے سے میں مزید جو نئی خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی یونیورسٹیز میں اس قسم کے سکینڈل سامنے آئے ہیں خفیہ طور پر جن کو بھی اوپن نہیں کیا جارہا کہ انکنی یونیورسٹیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے کالیجز میں بھی بعض میں ایسا ہوتا ہے یہ گندی حرکت ہیں یہ گھناؤنی حرکت ہیں کون کر رہا ہے اور کس کی پشت پنہ ہی ہوتی ہے اس حوالے سے سارے معاملات کا انیلائز کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی انفرمیشن والی خاص ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں آپ کو پتا ہے کہ میں روٹین کی خبروں سے ہٹ کر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو غیر روائیتی اور جو چیز لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ خبر دینے کی کوشش کروں بہت شکریہ آپ کا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے اطلاعات ہوں تو وہ بھی شیئر کیجئے گا جی ہے اسلامی ہے یونیورسٹی بھاولپور میں جو سکنڈل چل رہا ہے تقریباً ایک ماہ ہونے والا ہے اور اس میں مزید روزانہ ایک نئے انکشافات جنم لیتے ہیں اور پانچ ہزار ویڈیو تو ایک چھوٹی بات ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں اور تصاویر ہیں کیونکہ ان کے جو کیمرے لگے ہوئے تھے جو لڑکیوں کے بچیوں کے ٹوائلٹ میں کیمرے لگے ہوئے تھے بیڈ رومز میں ٹوائلٹ لگے ہوئے تھے اور جو واش رومز تھے وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے جس کو دیکھ کر مختلف طریقوں سے جو ویڈیو دکھا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا ان کو جنسی طور پر حراسہ کیا جاتا تھا سیکیورٹی سٹاف کی طرف سے پروفیسر کی طرف سے اور اس کے علاوہ ان سے مالی فوائد بھی حاصل کیے جاتے تھے ان کو بہت عرصے تک جو یونیورسٹیوں سے چلی جاتی تھی اور ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو یونیورسٹیوں سے چلی گئی تھی جنہوں نے اپنے پریٹیکل لائف اسٹارٹ کر دی تھی لیکن ان کو بھی اپنی مقاصد کے لیے بلایا جاتا تھا یوز کیا جاتا تھا جن کی شادیاں ہو گئی بچے ہو گئے اور ان تک سے تعلقات لوگ انہیں قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا حراسہ کیا جاتا تھا ان سے پیسے لیے جاتے تھے یا اگر ان کے کسی کے شوہر یا والد یا وہ خود کسی اچھی پوسٹ پر چلے گئے تو ان سے مختلف کام لیے جاتے تھے جائز نہ جائز بہت ساری ایسی اطلاعات آ رہی ہیں اور بہت ساری شرمناک انکشافات ہو رہے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے جی ہاں جو اسلامیک یونیورسٹی کے نام سے بھاولپور میں قائم تھی وہاں پر یہ ایسے شرمناک انکشافات ہو رہے ہیں جہاں پر انسان کو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے اگر کسی کو کوئی کہے کہ یہ اسلامی ملک ہے جو دنیا کا پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر تشکیل میں آیا دیا گیا اور اسلام کے نام پر جس کا پہلا نکتہ ہے کہ یہ اللہ کا ملک ہے اور آئین پاکستان میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر اور قرآن کے بغیر کوئی قانون اور آئین نہیں بن سکتا اس ملک میں ایسے قسم کی حرکتیں آتی ہیں تو بس تقفر اللہ شرم آتی ہے ہمیں پاکستانی معاشرے میں ایسی چیزیں دیکھتے ہوئے اور ایسے کہلواتے ہوئے اور ایسے لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی ادارے نے پکڑ لی یا کسی ایجنسی نے پکڑ لی پولیس نے پکڑ لی ایسا نہیں ہوا تھا یہ بیسیکلی ان کے آپس کا جو حصہ تھا اس پر ان کی جو لڑائی نے جب طول پکڑا اور لالچ نے طول پکڑا تو اس پر انہوں نے ایک دوسرے کے راز افشا کرنا شروع کیا جس سے یہ ساری بات کھلی اور مزید کھل رہی ہیں جو گرے ہیں جو میجر ریٹائر ہیں جو اس کے مرکزی کردار وہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پولیٹیکل لوگ بھی ہیں اس میں بہت سارے لوگ انوال ہیں اور ایک بہت جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا جمبے غفیر اس گناہوں کی دلدل میں شریک ہے اور جنہوں نے یہ چیز جان بوچ کر دانستہ طور پر یہ کی ہے اس کی طلعت آ رہی ہیں اور نہ صرف یہ کی بلکہ منشیات بھی سپلائی کی جاتی تھی بہت سارے گھورک دن دیتا ہے یہ پونو گرافی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی یہ ویڈیوز یا ان ویب سائٹس پر پائی گئی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ویب سائٹ پر سپلائی کی جاتی تھی جو پون ویب سائٹس ہیں جو دنیا میں چلتی ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ پون ویب سائٹ کا کتنا بڑا بزنس دنیا میں ہو رہا ہے اور دنیا کے جو ترقی پذیر ملک ہیں ان میں کتنا حد تک تیسری دنیا میں اس کا رجحان ہے تو اس حوالے سے یہ بہت ساری اطلاع تاری دارک ویبز پر جاتی تھی اور ان کا سیل ہوتا تھا جو یہ لوگ اپنے حساب سے یوز کر کے اس کے بعد جو مٹیریل آگے سیل کرتے تھے وہ بھی مختلف لوگ پرچیس کرتے تھے کوئی دارک ویبز پر ڈالتے تھے کوئی پونو گرافی کے لیے یوز کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہاں کے لوکل لوگ تھے اور جو اس کو دکھا کر ان کو بلیک میل کرتے تھے یا بھی بھی کر رہے ہیں اور ان کو یوز کرتے تھے ان لڑکیوں کو اور ان کو بلاتے تھے اور اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے مختلف کام لیتے تھے پیسے لیے جاتے تھے اگر وہ لڑکیوں خود اچھی جوپ پر لگ گئی یا اچھا بزنس ہوتا تھا تو ان سے مختلف کام لیے جاتے تھے یا اگر ان کے ہزبینٹ یا ان کے فادرز یا برادرز کوئی اچھی پوسٹ پر ہوتے تھے تو ان سے کام لیے جاتے تھے مختلف طریقوں سے ان کی زندگی کو ایک عذاب کیا ہوا تھا یا تو صرف پانچ ہزار ان لڑکیوں کا سکنڈل آئے جو بھولپور کی اسلامی کی یونیورسٹری میں پڑتی تھی لیکن اس کے علاوہ جو پڑھ کے جا چکی ہیں جو آ رہی ہیں ان کا اور ان کے علاوہ بھی ایسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کی دیگر یونیورسٹریز میں بھی جو پنچاب میں ہیں سندھ میں ہیں ان یونیورسٹریز میں بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسی قسم کے گناہوں نے کام کیا جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں سب کو پتا ہیں اور بہت ساری لوگوں کو پتا ہوتی ہیں لیکن سارا ہی کیونکہ سسٹم ہے دندہ ہے پرگندہ ہے کی بنیاد پر چلتا ہے ظاہر ہے سب ہمام میں ننگے ہیں اور سب اس سے جو اینا فیضیاب ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے مقاصد کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالی رحم کرے ہمارے معاشرے پر پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج دنیا سے پیچھے کیوں ہیں آج ہم لوگ اتنے زیادہ حج کرنے جاتے ہیں لیکن ہم پیچھے کیوں ہیں اتنے عمرے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے افطاری کے دسترخان لگتے ہیں زکاة فیرات فطرہ ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ہمارا ملک پیچھے کیوں ہیں چاروں موسمیں اتنی ذرات ہے اتنی انڈسٹی ہے اتنا پوٹینشل ہے پھر ہم پیچھے کیوں ہیں ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی عذاب نہیں بھیج رہا ہمارے ملک پر ہمارے معاشرے پر ہم جس جنگل میں بھیڑیوں کے اور درندوں کے جنگل میں رہ رہے ہیں ہمارے پر اللہ تعالی کوئی عذاب نہیں بھیج رہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے عذاب اپنا روکا ہوا ہے ہم پر سے جس قسم کی ہم لوگ حرکتیں کر رہے ہیں بہت ساری ایسی یونورسٹیز ہیں جن کے میں بھی نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ ظاہر ادھر بہت ساری ایسی بچیاں پڑتی ہیں کہ جن کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے جن کے مستقبل پر باتیں اٹھ سکتی ہیں لیکن جو اتنی بڑی بڑی مرات لیتے ہیں جو ایجنسی ہیں پولیس رینجرز ایف آئی اے جو اتنی بڑی بڑی مرات لے رہی ہیں جو دیگر ایجنسیز مرات لے رہی ہیں جو صرف اپنی سیلریز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہماری سیلریز بہت کم بڑی ہے ہمارے کوئر پینشن کے پیسے نہیں آرہے ہمیں ریٹائرمنٹ پر اتنے کم پیسے مل رہے ہیں ہمارے کا ہاؤس رینٹ کمیں ہمیں میڈیکل الالانس کمیں ہمیں فلانہ کمیں ہمیں فلانہ کمیں اس کے لیے جو اتجاج کر رہے ہوتا ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی کارکردرگی بھی کچھ دکھائیں اپنا کام بھی کچھ دکھائیں جس کام کے وہ پیسے لے رہے ہیں وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں مل رہا فلانے محکمے میں یہ ملتا ہے فلانے ملک میں یہ ملتا ہے فلانی جگہ پر یہ ملتا ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ کسی جو یہودیوں کا جو معاشرہ ہے جو انگریزوں کا معاشرہ ہے جو ویسٹ کا معاشرہ ہے وہاں پر بھی اس قسم کی چیپ قسم کی حرکتیں نہیں ہوتی اور نہ برداشت کی جا سکتی ہیں اور سخت ترین سزائیں ہوتی ہیں ایسی چیزوں پر خیر یہ تو پاکستان ہے یہاں سسٹم چلتا ہے اور سسٹم کے تحت شاید بڑی سزا کسی کو بھی نہ ہو سکے ایک کے دکھے لوگوں کے علاوہ یہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا بہرحال اس حوالے سے مزید کچھ قبریں میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس کے لئے باتوں کی قبروں کی تصدیق ہونا ضروری ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیجئے گا کیا آپ کے خیال میں کون کون سی یونیورسٹری میں اور کیا کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے ضرور بتائیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ